آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس کے لیے میں نے سورہ عراف کی آیت نمبر ایک سو ستاون کا آخری ٹکڑا جو ہے وہ آپ کو سنایا ہے اس کا ایک پشمندر ہے وہ جان دیئے آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت ابو سا ورنی سائل کو لے کر بسر سے نکلے ہیں اس کے بعد مرحلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو سا کو کوہ تور پر طرف فرمایا تورات عطا کرنے کے لیے ان کی جہر حاضری میں ایک فطلہ کھڑا ہوا اور کچھ لوگوں نے ایک بچڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی بری سائل میں سے سامری کا بنائے ہوا بچڑا جب حضرت موسیٰ واپس سائل انہوں نے یہ دیکھا تو بہت غضبناک ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ ہوا کہ بارہ قبیلوں میں سے جن لوگوں نے بھی یہ شرک کیا ہے انہی قبیلوں کے لوگ خود قطر کریں کئی ہزار اسرائیل قطر ہوئے یہ بہت بڑا یوں سمجھ یہ کہ پرج ہوا ہے اس قوم کے اندر اس کے بعد پھر مزید اللہ تعالیٰ کی خدمت میں استغفار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ستر بڑے بڑے سردار جو تھے بارہ قبیلوں کے ان کو لے کر حاضر ہوئے وہاں انہوں نے استغفار کیا اور ایک دعا کی پروردگار وَكْتُمْ لَنَا حَسَنَةً فِي الدُّنْيَا مَلْ آخِرَةً ہمارے لیے نیکی کا اندراج کر دے دنیا میں بھی آخرت میں جواب ملا اللہ تعالیٰ کی طرح سے دیکھو عذاب تو میں جس کو چاہوں کا دوں گا اور ویسے میری رحمت ہر شیعہ کے ساتھ موجود ہے ہر شیعہ کا وجود میری رحمت سے لیکن ایک میری خاص رحمت ہے جو میں لکھ رکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو میرے نبی امی آخری رسول ان پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب آئیں گے اور وہ نیکی کا حکم دیں گے بدی سے روکیں گے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے نو انسانی کے اوپر جو بوجھ تھے جو اس وقت ہوگے ان کو اتاریں گے وہ جب آئیں گے تو جو لوگ فَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ نمبر ایک وَعَذَّرُو نمبر دو وَنَسَرُوْهُ نمبر تین وَتَّبَعُوا النُورَ لَّذِي هُمْزِلَ مَعَهُ جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے ان کی بدت کریں گے اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن اس کی پیروی کریں گے وہ ہوں گے جو فرح پانے والے ہوں گے میری خصوصی رحمت سے حیثہ ان کو بلے گا اب یہاں پہلے تو دعا کر دیجئے اللہ ہم ربنا جعلنا منہم اللہ ہم سب کو ان میں شابل فرما جو تیرے نبی کے ساتھ تعلق کی انچار بنیادوں کی شرائط کو پورا کر سکے تقاضوں کو پورا کر سکے اب دلہ ان میں سے ایک ایک کو لیجئے ایمان جانی پہچانی چیز ہے ایمان جسے کہتے ہیں اس کی تشریف میں جانے کی ضرورت نہیں وقت بھی محدود ہے لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے بہت ضروری ایمان کے دو نیول ہیں ایک قانونی ایمان ہے جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں اس کا تعلق اقراروں باللسان کے ساتھ ہے زبان سے کہنا کوئی ہندو تھا سکھ تھا پارسی تھا عیسائی تھا یہ کلمہ کہے اور اسلام میں آگیا لیکن یہ زبانی کلامی ایمان جو ہے یہ انسان کی صیرت و کردار پر اثر انداز نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی جھوٹ بھی بول رہا ہے مسلمان ہی بے ایمانی بھی کر رہا ہے مسلمان ہی خیالت بھی کر رہا ہے مسلمانوں کے لیڈرل بلینز کی خیالت کر رہے ہیں یہ کون ہیں سب مسلمان ہیں وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف قانونی مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان قانونی ایمان ہے اس کے لیے اسلام کے لفظ قرآن میں آیا ہے سورہ حجرات میں قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ قُمَنُوا وَلَاكِنْ قُلُوا اَسْلَمْنَا اے نبی یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے ان سے فرما دیجئے تم ہرگیز ایمان میں لائے ہو یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْعَامَنُوا فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل دیگا بہر اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا ورنہ ہم میں سے کتنے ہوتے اگر کہیں اور پیدا ہو گئے ہوتے تو نعمت اسلام سے بھی ہم بہرہور ہو سکتے کیا کہتے ہیں اصل ایمان ہے جب وہ دل میں داخل ہو جائے یقین بن جائے اسی لئے بچمن میں یاد کیا ہوگا ایمان مجمل آمنتو باللہ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِعِ اَحْكَامِهِ اِقْرَارٌ بِالْلِسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ جب تصدیقٌ بِالْقَلْبِ ہوگی تو اب اس کے تقاضی جو ہیں عملی پیدا ہوں گے ان تقاضوں میں سے ایک میں دو حدیثوں کے حوالے سے آپ کو صاحب نے رکھ رہا ہوں پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عبر بن عاصف وَضِي اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہ وَأَسْمَرْوِی لَا يُمِنْ وَأَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكْيَكُونَ هَوَاهُ تَبْغَىٰ لِبَادِوْتُمِهِ دیکھو تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس سریعت کے اس قانون کے اس ہدایت کے جو میں لے کر آیا ہوں اگر ابلل تابع نہیں ہوئے تو حقیقتا مومن نہیں ہو دل میں جھانکو دل میں جھانکو محمد تنقی کے اچھو پروفیٹ اے اللہ کبھی جھانکیے گا اندر جواب ملے گا صحیح آپ کیا کنوکشن ہے کنوکشن ہو اور پھر حضور کی پیر بھی نہ ہو حضور کی احکام کی پابندی نہ ہو اللہ کے قوانین کی پابندی نہ ہو کیسے ممکن ہے حضور تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بند اخلاقی اور کج خلقی پر صرف اسے کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں کہیں گے فرمایا اکبر طمع واللہ اللہ 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 خدا کی قسم فلاشرس مومن نہیں ہے خدا کی قسم فلاشرس مومن نہیں ہے خدا کی قسم فلاشرس مومن نہیں ہے صحابہ کام گئے کون بدبخت ہے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا پوچھا گیا من یا رسول اللہ جواب سنیے اور اپنے گریبالوں میں جھاں کیے وہ شخص اللہ 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 یامن جارہ بوائتہو وہ شخص جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے امن میں نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے کیسے عدد کر لیں گے اس ایمان کو آمال سے اور ایمان کو اخلاق سے آگے چلیے جو حدیث حضرت ابو ورہ رہا سے اور یہ متفقہ والے صرف بخاری کی نہیں ہے بخاری جمع مسلم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر میں ہو جاؤں اپنے باپ سے بھی اپنے بیٹے سے بھی اور تمام انسانوں سے جہاں کے لیجے جل میں صورتحال یہ ہے یا نہیں ہے کیوں محبوب ہو جائیں اس لیے کہ آپ کے ذریعے ہدایت ملی ہے آپ کے ذریعے ہم اللہ سے جڑے ہیں اور آپ کے معلوم ہے دنیا میں کوئی شاہ ہدایت نہیں ہے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت ملا ہو اگر صحیح اچھی ہے ہدایت نہیں ہے تو مدماشیہ کریں گے کیا کریں گے آپ کو معلوم ہے صحیح اچھی جو ہے کسے جا کے لگے اگر ہدایت نہیں ہے اگر دولت ہے ہدایت نہیں کیا کریں گلچھریں ہڑائیں گے یاشکیں کریں گے لوگوں پر اپنی دولت کا روم گھنٹ لیں گے اولاد ہیں ہدایت نہیں ہے یہ اولاد سہان و روح بھی بن جائے گی کہیں آپ کے لئے کوئی شہ نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو اور ہدایت ہمیں ملی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے بڑھ کر محبوب کون ہوگا اس کے زیمن میں بڑا پیارا واقعات آئے حضرت عمر سے پوچھتے ہیں حضور ایک مرتبہ عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے ادھا دھا کیجئے کس قدر اپنایت کسی سے ہوتی ہے تب یہ سوال ہوتا ہے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے عرض کیا حضور مجھے آپ دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں فرمایا اور اپنی جان سے ذرا ستوقف کیا دل میں جھانکا ہاں حضور اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری جان سے بھی زیادہ آگئی ہے مجھے آپ نے فروق الان عمر اب پہنچے ہو جو مقام ہے اب بدرکار ہے جو مطلوب ہے تو محبت اس درجے کی اطاعت اس درجے کی اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے ہاں قانونی ایمان ہے اب مسلمان ہیں اللہ کا شکر ہے بہت بڑا فضل اب اگلے بات پر آئیے اززروحو ان کی توقید ان کی تعظیم کرے یہ تعظیم کس درجے میں اب وقت بہت کم ہے میں صرف آپ کو سورہ حجراتی سے مثال دے رہا ہوں فرمایا گیا یا ایو لذین آمنوں لا ترفعو اسفات اگم فوق سوطن نبی ولا تجھروا لہو بالقول اگر بازکم لبازن ان تحبت عمالکم وانتم لا تشورون اے ایمان والو کبھی اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا کبھی جس طرح بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسے نہ کر بیٹھنا مبادہ تمہارے سارے عمال حبت ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے تم تو کہو گے میں نے کوئی گناہ کبھیرہ تو نہیں کیا میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا چوری نہیں کیا کوئی زنا نہیں کیا کوئی شراب نہیں کی لیکن یہ سوئے ادب لا ترفعو اسفاتکم فاقصوت النبی ولا تجھروا لہو بالقول کا جہر بعضکم لبازن ان تحبت عمالکم وانتم لا تشورون یہاں ایک معملی بات اپنی آپ کے سامنے رکھ دوں صحابہ کے بارے میں تو بات سمجھ نہیں آگئے کہ اپنی آلازے پس رکھیں ہم کیسے کریں ہمارا ایک ترز جمل ہونا چاہیے اگر کسی گفتگو میں کوئی شرس کے حضور نے یہ فرمایا ہے کبھی یہ نہ کہنا نہیں مانتا ہاں توقف کر لیں بھائی میں تحقیق کروں گا کہ واقعی حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے ٹھیک ضرور نہیں کہ جو کہہ دے مان لے آپ محدثی نے کتنی محنتیں کر کر کے چھانٹی کی ہے لہٰذا یہ لیکن فورم انگر آپ نگرہ نہیں میں نہیں مانتا یہ حقیق کے خلاف ہے یہ فلاں ہیں یہ وہ ہے یہ ہے کہ جو آپ سوئے عدب کے مرتقب ہو رہے ہیں نبی اکرب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہاں توقف کریں غور کریں تحقیق کریں معلوم ہو کہ یہ حدیث پختہ نہیں ہے مستلط نہیں ہے پھر دوسری باتیں بھی اور یہ جان لیجئے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا ایک قانونی جو ہے احاطہ ہے یہ بھی سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے یا ایو لذی نامنو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا دائرہ ہے اس کے اندر اندر رہو باہر نہیں انکل سکتے لیکن اس دائرے کے اندر ایک برکزی شخصیت جس کی دل آبھیجی جس کا حسن سلوک جس کا حسن کردار جس کا حسن اخلاق مرکز بن جائے تمام لوگوں کی جذباتی محبت کا مرکز بن جائے اگر یہ نہیں ہوگا تو معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا بحث قانون اور دستور پر معاشرہ مضبوط نہیں ہوتا کسی شخصیت اب آپ کو معلوم ہے آخر ہندوستان کی معاشرے میں گاندھی کا ایک مقاب ہے کہ نہیں ہے آخر یہ سارا معاملہ چل رہا اسے یہ گرد کہ نہیں ماؤد تنگ کے معاملہ ہے کہ نہیں ہے یہ سارا معاملہ دنیا میں عام لوگ کہہ دیتے ریشنلسٹ لوگ کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے بھئی قانون دیکھنا چاہیے دستور دیکھنا چاہیے حکم دیکھنا نہیں بھائی جذباتی وامستگی ہے کہ ایک حقصی تو ایسی ہو کہ جس کے کچھ کہنے پر فورا جبانے بند ہو جائے اور اس کا نقشہ میں سعودی عرب میں دیکھتا ہوں اگر وہاں کے دو بدل لڑ رہے ہوں سخت اور ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے ہوں کوئی شخص کہتے ہیں سلیہ النبی فوراں خابوش معلوم ہوتا ہے آگ کے اوپر کسی نے پانی ڈال دیا خابوش سلیہ النبی صرف یہ کہہ دیش یہ جذباتی وامستگی اگر محمد سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا معاشرہ کبھی مضبوط نہیں ہوگا یہ مرکزی شخصیت یہ مرکز ہے اسی لئے ان کے احترام کا یہ درجہ ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا تمہارا شرادہ بکھر جائے گا اگر ان کے ساتھ جذباتی محبت نہیں ہوگی تمہارا شرادہ بکھر جائے گا یہ آیہ معاملہ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تحضیم ہمارے ہاں اصل میں بدقسمتی سے ہم سیرت کی تقریریں کرتے ہیں حضور کی عظمت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ تو خیر حضور کی ذلفیں ہیں حضور کی آنکھیں ہیں حضور کی کملی ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا وغیرہ یہ باتیں اپنی جگہ ہے ہر چیز سیکھ ہے لیکن یہ جان لیجئے حضور کی اصل عظمت ایک نبی اور رسول کی حصیت سے ہے اور وہ شہ وہ ہے جہاں جبرائیل کے بھی پر جگ رہے ہیں اس کی حقیقت قوت جادہ ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ حضور سو میں مثال رکھا کرتے تھے آج روضہ رکھا شام کو افطار نہیں کیا برات کو چل رہا ہے روضہ اگلے روز پھر وہ کرتے نہیں وہ کر رہا ہے شام تک دو دن کا سو میں مثال تین دن کا بھی رکھتے تھے صحابہ نے اجازت چاہیے حضور ہمیں بھی اجازت دے دیں نہیں حضور آپ تو رکھتے ہیں ہمیں منع کرتے ہیں اب سنیے ایکم مسلی تمہیں سے کون ہے مجھے ایسا ابھی تو اندر ابھی میں تو اب در رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا اور کھلاتا ہے کیا سمجھیں گے ہم کیا ہماری سمجھ میں آئے گا یہ سمجھ مابلہ نبوت کے جو اسرار و ربوس ہیں ان کا جو مقاب و برتبہ ہے وہ کوئی نبی پہچان سکتا غیر نبی تو پہچان نہیں سکتا ایک ڈاکٹر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں وہ کوئی ڈاکٹر نہیں سمجھ سکے گا زہر ڈاکٹر کہا سمجھے گا اور حقیقت میں وہ ہی سمجھے گا جو اس سے بھی اوپر کا ڈاکٹر ہے نیچے والا تو نہیں سمجھ سکتا جو کمتر ہے وہ تو صرف اوپر دیکھے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ جو اوپر ہے اور ظاہر ہے محمد سے اوپر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے دیکھئے شیخ صادق کو کیا کہنا پڑا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل موریر قد نویر القبر لا یمکنو سناو کما کان حقوہو بعد اس خدا بذرکتوئی صصہ مختصر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنا جیسے کہ حق ہے ہو ہی نہیں سکتی ظالب اس سے بھی آگے گیا ہے میں بات ابھی آپ کو سولاتا ہوں شیر اس کا آپ کی سنا کہا قضا ہو ہی نہیں سکتا بس ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے بعد آپ کا مقام ظالب جو آگے گیا ہے کہتا ہے غالب سنا خاجہ بیزدان گزاشتیم کہا ذات پاک برتبہ دان محمد اے غالب ہم نے تو حضور کی سنا تو اللہ کے حوالے کر دی ہے اس لیے کہ وہی ذات پاک جانتا ہے مرتبہ محمد کا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کر دے کی کوشش کریں گے تو توہین کر بیٹھیں گے ایک لطیفہ ہے ایک بچارہ کوئی دیہاتی کچھ بسا ہوا تھا کسی جگہ تھکا ہوا چل رہا تھا نپنی کمیشتر صاحب جا رہے تھے کار میں بٹھا لیا اب اس نے کہا پتر تہنو اللہ پٹواری کرے اب اس غیب کے جو ہے اس کے ذہن میں تے پٹواری سے اوپر تو کوشش ہے ہی نہیں اس کے قلم سے جو ہے ادھر کا انتقاد ادھر ہو گیا ادھر کی طرف ادھر سے نہیں گئی تو دیسی کو وہ تاریخ کر رہا ہے اپنی سمجھ کے مطابع پٹواری کریں تو ہم کئی پٹواری وارا معاملہ نہ کریں ہاں ایک پہلو ایسا ہے جس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی حضور ایک انسان کی حسیت سے کیا تھے ایک باپ کی حسیت سے آپ کے کیا طرز عمل تھا صرف یاد کیجئے جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ بطول نزی اللہ تعالیٰ وہ حاضر ہوتی ہے اببا جان دیکھتے چکی پیس پیس کر یہ گھٹے پڑ گئے میں ہاتھ میں یہ کوئے سے پانی لاتی ہوں مشکیزے کے یہاں پر بندیاں پڑ گئی حضور افطور عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں لوگوں کہ ہاں غلام آگئے ہیں کنیزیں آگئی ہیں مال و دولت آگئی ہے مجھے بھی کوئی غلام کنیزت نہ ہو جائے اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر نور چشو محمد کی سر سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک نہیں اس میں فاطمہ کیا بیٹری ہوگی حضور کے قلب پر لیکن فرمایا کیا بیٹی یہ دنیا کی چیزیں ہماری لیے نہیں ہیں میں تمہیں اس سے بہتر شئے لیتا ہوں تصویح فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدلہ 33 مرتبہ اللہ اکبر کیلیا کہوں لیکن سوچ لیجئے دل پر کیا گدری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھئے حضرت خدیرہ سے پوچھئے حضور کیسے شورتے آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرب گھر کے کام کا جادو دے رہے ہیں کپڑے جو ہیں دو سیدہ انہیں سیرے گھر میں بیٹھے ہوئے یہ کام کرتے ہیں بہرحال ایک بات میں آپ سے ارس کروں آپ انسان کی جس حیثیت کا بھی زہر میں تصور کریں گے وہ ساری حسیتیں محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم محمد حاکم کی حسیت سے بھی ہیں محمد سبی سالار کی حسیت سے بھی ہیں محمد قاضی القزاق بھی ہیں محمد حید اگری سٹیٹ بھی ہیں محمد بیویوں والے بھی ہیں بھلاد والے بھی ہیں محمد پرج وقتہ امام بھی ہیں جمعہ کے خطیب بھی ہیں مدرس قرآن بھی ہیں مربی بھی ہیں مذکی بھی ہیں اور ہر میدان میں بلند ترین مقام کوئی ایسی جامع شخصیت ملے گی ہمارے ہاتھ و حال یہ ہے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ پنج وقتہ نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں ان کا تو اونچا بقا ہوئے ہیں پنج وقتہ نماز کی یہ تو علیہ رہا چاہیے امام بھار کو اور وہاں بھی ایک امام سینئر ہوگا وہ عشاء مغرب اور فجر پڑھائے گا ایک جنئر ہوگا بھی چاہرہ وہ جو خاموش نماز ہے وہ پڑھائے گا پنج وقتہ نماز پہا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خطیب بھی ہوئی ہے وہ ربی بھی ہوئی ہے مذکی بھی ہوئی ہے ہمارے ہاں جو لوگ تذکیہ نفس کے بیدان میں ہیں وہ پھر جماعت کبھی نہیں کراتے کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی صاحب کو کراتے ہوگا یہ جامعیت کیوں ہے جامعیت ہے کمرا میں صرف ایک بات کہا کرتا ہوں ایک اعتبار سے حضور کا عصوہ نامکمل ہے آپ مجھے سوئے عدب کا مرتقم نہ کراتے دیں مرتقم کیا ہے عورت کے لیے اس کی اپنی نسوانی زندگی کے لیے عصوہ آپ میں نہیں ہے آخر نسو انسانیت ہے اسے بھی عصوہ چاہیے یہ ہے جس کی وجہ سے حضور نے شادیاں کی ہیں زیادہ خواتین کے لیے عصوہ حضور کے ازواج متحرات ہیں اور ان میں سب سے مڑھ کر جو بالکل یوں سمجھئے کہ آغاز کے اندر نوجوانی میں آگئی ہیں حضور کی خدمت میں نہای زہین و فتید انہوں نے پھر عورت کی زندگی کیلئے حضور کا جو طرز عمل تھا وہ انہوں نے بیان کیا تھا اس لئے سورہ عذاب کے لئے اس کا تذکرہ ہے جہاں یہ آتا ہے لَقَدْ قَالَ لَكُمْ فِي رَسُولِ دَائِ عُسْوَةُ الْحَسَنَةَ وَحِبَرْ يَا نِسَانْ نَبِي لَسْتُنَّ قَحَدِنِ اِنْتْ مِنَا نِسَا اے نبی کی بیدیو تم عام عورتوں کے معنی نہیں ہو تمہیں تو عصوہ بننا ہے امت کی اب اس سے اجرہ قدم میں بڑھا رہا ہوں آگئے اور اس کے ساتھ جڑ جائے گی تیسری بات تیسری بات کیا ہے وَنَّسَرُوْهُ اس کی مدد کریں صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات یہ نوٹ کیجئے حضور انتہائی غیور انسان تھے انتہائی غیور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گوڑے اس میں سوار ہوتے تھے اونٹ پر اور آپ کا کوڑا نیچے گر گیا تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ یہ میرا کوڑا مجھے پکڑا دینا یہ بھی گوارہ نہیں تھا آپ موٹ بٹھا کر نیچے اتر کر اپنا کوڑا خود اٹھا دیتے کسی سے اتنے ذاتی کام کے لئے کوئی مدد مانگنا امکان ہی نہیں بلکہ ایک واقعہ تو وہ ہے جب بھی میں تذکرہ کرتا ہوں میری آنکھوں میں آس ہوا جاتے ہیں یہ حجرت کے وقت کا واقعہ ہے آپ کو معلوم ہے حضور نے تمام مسلمانوں کو مکہ سے جانے کی اجازت دیتے چڑے جاؤ مزیدے چڑے جاؤ مزیدے آپ خود تھے موجود اس لیے کہ رسول اپنے مقام کو نہیں چھوڑ سکتا without express permission from اللہ سبحانہ وتعالی اب حضرت ابو بکر قجرے ہیں حضور اجازت آگئی نہیں آئی آگئی نہیں آئی دن گزر رہے ہیں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک روز ہم نے دیکھا دو پر ہر کے وقت آ رہے ہیں حضور کپڑے سے اپنا سر جو ہے ڈھاپا ہوا ہے عرب میں دو پہر کے وقت وزید کرنا جو ہے یہ ان کے خلاف تور ہے ان کی تہذیب کے خلاف یہ قیلولے کا وقت ہوتا تو حیران گئی آتے ہی فرمایا ابو بکر خجرت کی اجازت ہو گئی اب انتہائی خوشی سے اور بڑی امید میں کہ بڑی شاباش ملے گی حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں حضور میں نے دو اٹھ لیا تیار کر رکھیے خون کھلا پھلا کے انہیں فرما کیا ہوا ہے یہ ہجرت میں ہمارے کام آئے گی حضور تھوڑا تتوقع فرماتے ہیں پھر جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا حضرت ابو بکر رو پڑے حضور مجھ سید مہارت سائر کے تراب کے ساتھ رہنے والا اس سے یہ مغاہرت ذرا سے اشارہ پر اپنی کم سن بیٹی پیشٹر کی نکاح کے اندر اس سے یہ مغاہرت رو پڑے لیکن حضور کی اپنی خیارت تھی میں قبل دوں اب بتائیے مدد کھا کے لئے یہ درکار تھی مدد تھی ان کے مشن کے لئے مشن دو حصوں میں تھا اس کو جانیے آج کچھ علمی باتیں آ رہی ہیں حضور کے مشن کے دو حصے ایک ابتدائی جو تمام انبیاء رسول کا تھا ایک تکمیلی جو صرف محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی کیا ہے اللہ کی طرف دعوت تبلیغ جو دعوت قبول کر لے ان کے لئے بشارت بشیر کہ تمہارے لئے آخرت میں جنت ہے دیمتے ہیں رد کر دے ان کے لئے نظیر خبردار کرنے والے جہنم کے لئے تیاری کر لو دعوت اللہ اللہ کی طرف بلانے والے سراج مونیرہ روشنی کے چراغ یہ حیثیت مشترک ہے تمام انبیاء اکرام تمام انبیاء بشیر بھی تھے نظیر بھی تھے دعوت بھی تھے سراج مونیر بھی تھے اگرچہ ان تمام حیثیتوں میں بھی حضور کا سب سے اونچا مقام علیدہ نمائی ہے لیکن حیثیت بنیادی طور پر مشترک ایک حیثیت تکمیلی اور وہ کیا ہے اے نبی جو دین آپ کو دیا گیا ہے صرف تبلیغ نہیں صرف تعلیم نہیں اس کو قائم کر کے نظام زندگی کی حیثیت تین مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ حضور کے لئے آئے ہیں ہو اللذی ارسل رسولہ بالہدہ و دین الحق لیزہرہ على الدین کل تین دفع سورہ توبہ میں یہ الفاظ آئے ہیں سورہ صف میں یہ الفاظ آئے ہیں سورہ فتح میں یہ الفاظ آئے ہیں وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ قرآن حکیم صدایت کاملہ اور نمبر دو دین حق یہ دو چیزیں دے کر بھیجا کس لئے تاکہ اس دین کو غانب کریں پورے نظام زندگی پر یہ معاملہ درست سوچئے اور یہ حضور کے لئے تین دفعہ اور کسی اور نبی کے لئے ایک دفعہ بھی نہیں قرآن مجید کے اس نکتے کو ذہن نشید کر لیے اصل میں یہ کیا ہے اسے ہم یوں کہیں گے ایک ہے نبوت و رسالت ایک ہے تکمیل نبوت و رسالت ہمارے ہاں ختم نبوت کے اوپر تزور دیا گیا ہے اور صحیح دیا گیا ہے ایمان کا ہمارا جز ہے حضور کے بعد کسی نے بھی دعویٰ کیا نبوت کا وہ جھوٹا قذاب دجال جس نے مانا وہ بہرحال دائرہ اسلام سے خارج ہے اور جو بھی کچھ ہوا کرے وہ یہ چونکہ قانونی بات تھی اس لئے اس کا حق ادا کیا علماء کرام واقع ہے اس میں کبھی لیکن حضور کی فضیلت اس میں نہیں ہے فرض کیجئے کہ نبوت چلی آ رہی تھی دھموار طور پر ایک جگہ آکے ختم ہو گئی تو فضیلت کونسی ہوئی نہیں نبوت و رسالت تدریجا ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطہ عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی یہ ہے فضیلت اب آپ سوچ یہ الحدا دیا گیا حضور کو تو کیا تورات میں ہدایت نہیں تھی سورہ آراف کی آیت ہے سورہ مائدہ کی ہم نے نازل کی تھی تورات اس میں ہدایت میں تھی نور بھی تھا ہم مانتے ہیں لیکن کناب تھی وہی فرمایا ہے انجیل اس میں ہدایت میں تھی نور بھی تھا پھر یہ الہدا قرآن آیا یہ کیا ہے ہدایت نے درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے قرآن میں آ کر کامل ہو گئی ہدایت کامل مجھے کیا ہے انسان کا شعور بھی تو درجہ بدرجہ بڑھا ہے ایک وقت تھا ہمارا بشبندہ فکر کے اعتبار سے سوچ کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے ہمارے ہمارے بھاو اجداد کبھی جو رہتے تھے گھاروں کے اندر یا کبھی آئے تو کیا تھا ان کے پاس اب اس وقت کسی کو پرائیبری کے بچے کو پی ایج ڈی ڈاکٹر رکھ دیجئے ٹیوٹر تو کیا پڑھائے گا پڑھائے گا تو وہ جو پرائیبری کو بچہ سمجھ سکتے لہذا وہ جو کہا گیا تھا آدم کو اس زمین پروفیسر ڈاکٹر محمد شریف نے جو کتاب لکھی ہے فلسفے کی تاریخ پر اس میں بتایا ہے کہ بارہ سو برس انسانی تاریخ کے بہت 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 ہی مروٹنٹیو ہے فلسفیان فکر کے لیے سارے فلسفے اسی میں پیدا ہوئے سکرات مقار غفلات اور یہ سب نکل گیا گویا کہ انسان جب کچھ سوچ سکتا تھا جتنا سوچ سکتا تھا سوچ چکا اور یہ بھی سنا دوں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا اپنے ہماریوں سے جو مجھے ابھی تم سے اور بہت باتیں کر دی تھی لیکن تم ان کا تحمل نہیں کر سک گے جب وہ فارقلیت آئے جا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 لہذا جب انسان بلوغت کو پہنچا ہے فلسفیان فجر کے اعتبار سے تب اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے بہت اہم بات کہ رہا ہوں چند مہینے غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ تعالی نے حضور کو سارا ذہنی سفر تہہ کر آیا کیا کرتے اندور جا کر غار حرا بے کبھی سوچے آپ نے اگر آپ یہودیوں میں پیدا ہوئے ہوتے تو یہودی طرف پر آپ عبادت کرتے اگر کہیں عیسائیوں میں پیدا ہوتے تو عیسائیوں کے طرف پر آپ تو نہیں تھے آپ پیدا وہ مشتقین میں شرک کر نہیں آپ کیا کرتے تھے حدیث کے الفاظ یہ تہہن صفی وہاں جا کر عبادت کرتے تھے اب شارہی نے حدیث نے بہت منہ لکھا ہے کہانا صفت تاب نہیں تفکر وال اعتبار تفکر حرا میں آپ کی عبادت فکر غور و فکر تفکر اعتبار جس کی میں تعبیر یہ کر رہا ہوں جس کو کہا کبھی اکبر اللہ بادی نے خدا کے کام دیکھو بات کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے تم غار حرا کو نہیں یاد دے مصطفی اندر حرا خلو غزیر قوم آئین حکومت بلندی آتا ہے کہ تب آیا ہے اکرام اسم رب اللہ اب اللہ کا حدا شروع ہوا اچھا اسی طرح نمبر دو دین حق مکمل ہوا ہے ورنہ جب ہم کبھی غاروں میں رہتے تھے کسی بین اسپلیٹی کا بھی سوال نہیں نظام کسے کہیں گے پھر یہ ہے کہ قبائلی نظام آیا چلیے ایک شیخ ہے اس کا کہنا ماننا ہے سب کو کچھ نظام تو بن گیا نظام جہاں آئے گا دکھر بندی ہو جائے گی اب تم فلا قبیلے کی شخص ہو اس کا قبیلے کا سردار یہ تمہیں حکم ماننا پڑے گا اس قبیلے کی دوائیت یہ تمہ پھر آپ کی سیٹی سٹیٹس وجود میں آئی پھر امپائر وجود میں آگئے چار پانچ سو برس رومن امپائر چار پانچ سو برس ایران امپائر عرب کے اوپر ایسے تھی جیسے افغان کے سر کے اوپر بہت بڑا جو پنگڑ رکھا ہوتا ہے کتنا بڑا ہوتا وہ کسی نے شیر کہا بھی مجھ تو یاد نہیں کہ سر پہ باندے ہوئے پورا فارستان میں خریشہ زمیر جا پھر تو کیا تھا یہ جزیرہ نمائے عرب یہ جزیرہ کہنا تھا الجزیرہ اس لیے کہ نیچے آپ کو معلوم ہے بہرہ عرب ادھر خریج آرہی ہے ادھر ہیں عراق عرب شام عرب عراق عرب پر قبضہ عیران کا شام عرب پر رولیوں کا اور جب یہ سلطنتیں بن گئیں تو گویا کہ انسان سکل جے میں آگیا زم محنت کرے کسان عیش کرے جاجردار اوہ بادشاہ محل بنائے لگان وہاں سے آرہا ہے از جفائے دے خدایاں کشتے دہکانہ خراب کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی دو بادشاہ بادشاہ محل بھی بنائے گا یاشنیاں بھی کرے گا سارا دسوانی خوصن جو ہے کوئے کاف کا لے آئے گا آپ نے ہاں اور پھر فوج بھی رکھے گا ذرا تم نے گردل اٹھائی تو تمہاری سرکو بھی کرنے کے لئے فوج تیار ہے یہ جب جکڑ بند آئی ہے انسان پر تب محمد کو بھیجا گیا ہے دنی بیٹر اس سے آزاد کرانے والا دین حق دیا گیا یہ دین حق قرآن مجید میں اسی لئے کہا گیا یہ میں کہہ رہا ہوں تکمیل رسالت النبوت آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کامل کر دیا یہ مکمل نظام زندگی ہم نے دیا پہلے چھائی نہیں لہذا کسی اور نبی سے یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو غالب کرو میں نے آپ کو بتا لیا کہیں نہیں نہ نوح نہ حود نہ صالح نہ ابراہیم نہ موسیٰ نہ عیسیٰ کوئی بھی اور حضور سے کہا گیا یہ دین اب غالب کرو اگر صرف تم کتاب میں لکھ کر دے جاؤ اور اس کے مثال پیشنا کرسکو دنیا کہے گی بہت اچھی شاعری ہے آج بھی آپ کو معلومت دینی پبلک کتاب زندہ ہے لیکن آج تک ایک دن کے لیے بھی وہ نظام پہلے قائم ہوا ہے ہم یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ یہ جو ہے ایک خواب ہے اللہ اللہ صلی اللہ اس کے سوا کیا یوٹوپیا ہے اس نظام کو قائم کر کے دکھاؤ اب آپ اس کو انیلائز کر دیجئے اچھی طرح سمجھ لیجئے نظام کو بدلنا یہی کا نام تو انقلاب ہے انقلاب کسے کہتے ہیں دنیا میں دو نظام ایک جگہ نہیں ہو سکتے مذہب سو بھی ہو سکتے ایک جگہ مذہب لیمیٹڈ ہے آپ کی ذاتی زندگی آپ کے کچھ عقائد ہیں کچھ عبادات ہیں کچھ سوشل رائٹس ہیں یہ ہے بس تو یہ تو سو بھی دیکھیں کوئیگزسٹ امریکہ میں کتنے ہیں مسلمان گئے مسجدیں بنالی ہیں ہندو گئے مندر بنالی ہیں سکھ گئے ہیں ان کے جو گردوارے بنے ہوئے سلوٹے یعنی یہودیوں کے عیسائیوں چاہتے بے شمار ہیں لیکن ہمہ بس اب لیکن دین دین تو دو نہیں ہو سکتے یا دیموکرسی ہوگی یا باکشاہ ہوگی دو تو نہیں ہو سکتے یا کیپیٹلزم ہوگا یا سوشلزم ہوگا دو تو نہیں ہو سکتے یا چھوکرسی ہوگی یا دیموکرسی ہوگی دو نہیں ہو سکتے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے دنیا میں کہیں ویکن نہیں ہے نظام کے اعتبار سے کبھی نہیں رہا ہے رومی نے کہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی نئی تعمیر تمہیں کرنی ہو تو تم جانتے نہیں ہو پہلے پراری تعمیر کو گرانہ پڑتا ہے پہلے آپ نظام جڑ سے کھیج کر پھیکے گے باہر تب نظام لائیں گے نا اور یہ ظاہر بات ہے جو نظام بھی ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹریسٹ ہے اس کے ساتھ پریونیج کلاسیز ہیں دیو وارڈ سٹیٹس کو وہ کوئی تبدی نہیں باننے کو تیار کیونکہ اسی نظام کی شاہ ہو پر تو ان کے گھنس بنے ہوئے وہی سے تو بفادات ان کے وادستہ ہے لہذا نظام جو ہے بدلنے کے لیے جانے دینی پڑتی ہیں خون بھانا پڑتا ہے جان جو کو کا کام کرنا پڑتا اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا اور محمد کا رول یہ ہے وہ عزمت محمد کی جو انسان نے پہچانی ہے میں تین گواہیاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں one from the east second from the west third کئی ملوے ہے یہی لاہور 1920 یہاں ایک بریڈلہ ہال ہوتا تھا اس بریڈلہ ہال میں ایم من روی کی ایک تقریر and who was ایم من روی personal friend of لینن member of the communist international he knew what revolution is اور اس نے historical role of اسلام تقریر کی لاہور اندر 1920 میں اور اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب ہوتا جو محمد نے برپا کیا بہت اس کی ذہانت کی داد دیئے بغیر نرام یا جو فتوحات کی ہیں صحابہ اکرام نے ان کو سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے اٹیلا نے فتوحات کی ہے چنگیز خانے کی ہے یا کسی اور کہاں وہ کہاں یہ وہاں صرف تباہی آتی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے جب دنیا فتح کی ہے نئی تہذیب دی ہے نیا تبدن دیا ہے نیا نظام دیا ہے روشنی دی ہے علوم کو تازہ کیا ہے علوم ایجاد کیے ہیں یہ ہے وہ کومنسٹ ہے اور گواہی دی رہا ہے دوسرا یہ تو بڑی دی پاس کی بات ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ایک کتاب لکھتا دی ہنڈرڈ اور اس کا سب ٹائٹل کیا ہے ای سیلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی ہنڈرڈ موس انفلیونشل پرسنیلیٹی آف دی ہیومن اصل میں سے ان لوگوں کو چن لو جنہوں نے اس کی تاریخ کے دھارے کے رخ کو بڑا ہوں ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا جن لوگوں نے بھی تاریخ کے دھارہ بڑا پہلے سیلیکٹ کر لو سیلیکشن سو آدمی کہ ہم آگئے اب گریڈیشن ان میں سلسل زیادہ کس نے کیا اور ٹاپ پر لائے محمد کو یہ کتاب تو پڑھئے اور چونکہ عیسائی ہیں اور حضرت عیسیٰ کو نمبر تین پر لے گیا گوھر کیجئے نمبر دو پر لائے نیوٹن کو بابا طبیعت اور پھر کہتا ہے نیچرلی آئی او ان ایکسپلینیشن میں عیسائی ہوتے ہوئے ام پلیسی محمد اٹ وان اٹ ٹاپ ہا یہ لفظ یاد کیجئے یہ لیکن وہ زندگی جو آج تقسیم کرنی گئی ہے یہ مذہبی زندگی ہے یہ سیکلر ہے یہ ریاست ہے قانون ہے یہ ہے مذہب کو علیہ دا رکھو وہ کہتے ہیں کہ یا تو مجھے ملتا ہے وہ آدمی جو ادھر اونچا ہے تو دوسری در نیچا ہے کچھ بھی نہیں ادھر اونچا ہو تو ادھر کچھ نہیں روحانیت میں دین میں اخلاق میں عیسیٰ سے اوپر کون جائے گا لیکن حکومت میں ریاست میں کوئی قدہ بھی نہیں رکھا زیرو مذہب کتنا بہا پیدا کر لیا گوتم بھن نے لیکن ریاست حکومت زیرو اور بہر سے بڑے جو ہے شہنشاہ اور بہر سے بڑے کانکرس کوئی چلا آیا ہے آپ سوچئے جو گریگ آرہ آرہ جو سکندر اعظم کہاں سے چل کر مگدونیا سے کہاں پہنچ گیا بیاس تھا اٹیلا کہاں سے پہنچ گیا مشرق سے مغرب تھا لیکن مذہب و اخلاق کندس زیرو نہیں بلکہ مائنس ولی اللہ نہیں پڑے گی ایک ہی انسان ہے آپ کم سے کم give credit to his honesty ایک ہی انسان دو ہی نہیں he is the only person supremely successful in both the religious and the secular fields اب آئیے تیسری میں گواہی دی رہا ہوں ایک ایسے شخص کی جو ویسے اے شاتم رسول ہے گالیاں دی ہیں اس نے بدترین گالیاں دی رکیق حملے کی جیسے رشنی نے کیے ہیں ایسے تسلیمہ دسلیم نے کیے ہیں سب اس طرح کے کیے ہیں وہ ایجی ویلز ہے فکشن سٹوری رائٹر ہسٹورین بھی ہے دو کتابیں ہیں اس کی تاریخ پر تاریخ انسانی عالم short history of the world and concise history of the world جو رکیق حملے کیے ہیں اس کا ذکر اس کی ذکر اس لیے کر دیا کہ معلوم ہے وہ دشمن ہے دوست نہیں ہے اگر کسی کا دوست ہوگا تو تعریف کر ہی گئے وہ دشمن ہے میں establish کرنا چاہتا ہوں اس نے بھی اور عالمی زمان کا ایک بقولہ یہ ہے کہ الفضل و مار شاہدت محل آداء فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کی ایک گواہی دشمن دے جب وہ آیا ہے کون سائز حسنی ورل میں چپٹر آخری حضور کا جو حضور کی چپٹر میں جو آخری بات خطبہ حجت الویدا کو کوٹ کیا ہے لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لعبر لا اسفد ولا لعصفد لا احبرا الا بالتقوی کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں کسی گولے کو کسی کارے پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی کالے کو کسی گولے پر کوئی فضیلت نہیں ہاں تقوی کے ساتھ فضیلت ہے اب ذرا میرا ایک ایک لفظ نوٹ کیجئے کیا لکھتا ہے اس پر although the sermons of human freedom fraternity and equality were said before also and we find a lot of these sermons in Jesus of desert مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی وعظ تو ہمیں بہت ملتے ہیں but it must be accepted that it was محمد صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in history established a society based on these principles انسانی حریہ تخوت مصابات اس کے واسط کہنے تو بہت آسان ہیں تقریر کبھی تو بہت آسان ہیں لیکن ان values کو واقعیدہ established کرنا ایک society میں ماننا پڑتا ہے یہ اسے دینا پڑھا کرنے جو بھی ہے لیکن ایک بات نوٹ کر لیں مبادہ کہیں آپ میرے بارے میں سوئے زن ہو جائے تازہ ایڈیشن جو آپ ایویلی بہل ہے اس پر سے یہ نکال دیا گئے ہیں آج کے جو ان کے ایڈیٹر سے ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہے ہیں اتنی بڑی حقیقت آپ پجام لائبری یا پبلک لائبری سے جا کے پران ایڈیشن دیجئے کون سائز ایسی آنڈی ورلڈ کے اندر آپ کو یہ الفاظ بھی جائے گی جو سرمان نمبر دو جو دین حق دیا اسے غالب کرو قائم کرو نافذ کرو اس کی مثال پیش کرو دنیا تھی ساتھ ان دونوں میں مدد درکار تھی محمد الرسول اللہ جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا بھائیس قال آئی اسم مریم من الحباری من انصاری للہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راب جیسے یہ اللہ فرماتے سورہ حدید میں بڑی پیاری آیت ہے بڑی ریولیشتری آیت ہے بلکہ میں لفظ اس طرف بڑی ننگی ننگی انقلابی آیت ہے قرآن مجید کی اتنا ساف اللہ تعالیٰ ہی سچ بول سکتا ہے کوئی عورت تو ضرور کہے نہ کہ اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال کے بات کرے گا آیت نمبر 25 آف سورة الحدید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات ہم نے اپنے نصیروں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ موجزات کے ساتھ وَأَنزَلْنَا مَعَوُمُ الْكِتَابَ وَالْمِزَان ان کے ساتھ کتاب اتاری لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتَ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں اس لیے کتاب کیوں بھیجی رسول کیوں بھیجے نبی کیوں بھیجے وحی کیوں بھیجی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں یہ اس سے بڑی آیت کوئی ہوگی عدل عدلِ اشتبائی this social justice اب اگلا چکڑا پڑھئے وَأَنزَلَّا الْحَدِيد ہم نے لوحہ بھی اتارا ہے فِيهِ بَاصُرُ شَدِيد اس سے اصلاح بنتا ہے جنگی قوت ہے وَلَيْعَلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اور اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کون ہیں اس کے مفادات بندے جو لوحے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے دین اللہ کا اسے قائم کرنا اللہ کی مدد ہے اسے قائم کرنا محمد کا فرض ہے اس کے جدد و جہد کرنا محمد کی مدد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی نسرت اور یہ نسرت آپ کو معلوم ہے حضور کی زندگی میں صحابہ نے کرام نے کیا کہ نہیں کیا جو شخص ایمان لائے فوراں دائی بگ گیا فوراں ابو بکر ایمان لائے اور چھے جو ہیں عشرہ ببشرہ میں سے چوٹی کے صحابہ وہ ان کی دعوت پر ایمان لائے سعج ابن ابی وقاس طلحہ زبیر عثمان سعید ابن زید یہ سب کون ہیں حضرت ابو بکر کی دعوت نوجوان ہیں مصمی نمیر کو گھر سے نکال دیا چچا نے اور براہ بکر کے نکال آیا کب وقت اس لیے کہ باپ بر گیا تھا بہت دولت چھوڑ گیا تھا باہر نے بڑے نازو نام میں پالا تھا کہتے ہیں دو دو سو دنہوں کا جوڑا اس کا بند کر آتا تھا شام سے جیسے کبھی ہم کہتے تھے کہ بندت نہروں کے کپڑے جو ہے پیرس سے سل کر آتے ہیں اور جہاں سے گزن جاتا تھا مسلم کتنا اس نے دھگایا ہوتا تھا ہی تر کے پوری گلی جو ہے وہ خوشمو سے جو ہے بھر جاتا چچا نے بلایا تم جو یہ گلچھرے کر رہے ہو اپنے باپ کی دولت پر نہ اور تم اسے کہتے ہو کافر نکل جا ورسل کوئی چلنے لگے یہ وقت ہے ٹین ایجر چلنے لگے وہ سمجھا تھا کہ میرے یہ کہنے سے اس کے تو اس کو تارے نظر آ جائیں گے یہ فورا جو ہے توبہ کرے گا پلٹ آئے گا چلنے لگے تو اسے اور غصر آئے یہ کبڑے بھی اسی باپ کے ہیں اتارو وہیں اتارے کبڑے مادرزاد برہنہ ہو کر ماں کے پاس گئے ہیں ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا مصب کیا ہوا ہے فرمایا امی میں موحد ہو گیا ہوں یہ ہے توحید اور اب جا کر وضور کے دامن میں بیٹ ارقم میں اب ہمہ وقت کار کنے قرآن اتر رہا ہے پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں قرآن اتر رہا ہے یاد کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں اور اس کے بعد جب کہا تھا مدینے والوں میں بیٹ اقبائی اولہ پر کہ حضور ہمارے سے آپ کی ملاقات تو صاحب کے بعد ہی ہوگی دربیان میں تو آپ کو معلوم ہے خونے جی ہے کوئی قافلہ بچکی نہیں آسکتا تو اب آپ ہمیں کوئی اپنا چھاگر دیجئے مصرم بن عمر کو حضور نے کہا جاؤ جسا تھا وہاں ان کا نام پڑ گیا المقری پڑھانے والا پڑھانے والا قرآن پڑھانے والا پچھتر آدمی اگلے سال لے کر آ گیا ہے اور اسی سے بیٹ اقبائی ثانیہ ہوئی ہے اور فجرت کا راستہ کھل گیا اور اس کو ایک دفعہ حضور نے دیکھا مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا مصرم پھٹا ہوا کمبل تھا جسم پہلے پیٹا ہوا تھا حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گیا قضو اعود میں شہید ہوا کس طرح علم بردار تھا ایک ہاتھ پر مار پڑا ہے کٹ کے گر گیا ایک ہاتھ سے تھابا دوسرے پر بگر گیا دو رو جو بچے ہوئے حصے تھے اس سے تھابا پھر جب ختم ہو گئے اس کے بعد جو ہے جب دفع کر رہے تھے تو حضور کے سامنے پر پرابلم لایا گیا مصرم کے جسم پر تو کوئی کفرائی نہیں تھا سوا ایک چادر کی ایک دھوٹی اللہ اللہ خرص اللہ اور شہید کا کفر ہوتا ہے اس کا اپنا لباس حضور وہ اتنا چھوٹی ہے وہ چادر کہ پاؤں ڈھاپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے سر ڈھاپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے فرمایا سب کو ڈھاپتوں کپنے سے اور پیروں پر گھاس ڈال دو that was the last dress which مصرم got تو یہ لوگ جو تھے محمد رسول اللہ والنزین معافو یہ ساتھی حضور کے جنہوں نے حضور کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا اور ایک خاص مرحلے کا تو میں آپ کے ساتھ نے ذکر ہی کر دوں اس لیے کہ دین کی اقامت دین کا غلب ہے اس میں تو جہاد اور قتال آئے گا لاب و حالہ nobody is going to allow you to change the system اگر سسٹم بدلتا ہے تو اس کے ساتھ جو مفادات بدلتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں جو پرونی جنہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں لہذا جب غزوہ بدل کا مرحلہ آیا ہے حضور نے مجلس سے شورا منعقد کی اور آپ نے جو وہی سے آپ کو بتا دیا گیا تھا دیکھو ایک کافلہ آرہ شمال سے مال غنیمت سے لدہ پھدا ہے اور پچاس صرف اس کے ساتھ محافظ ہیں ایک لشکر آرہ جنوب سے گیل کانے سے لیس اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک پر ضرور تمہیں فتح دے گا بتاؤ کدھر چلے یہ اصل میں کسی بھی سپے سالار کے لیے وقت ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے بورال کا اندازہ کریں کچھ ہوگی ہم جیسے کب زور بھی انہوں نے کہا کہ حضور پہلے کافلے کی طرح چلے آرہال آسامی سے فتح بھی ہو جائے گی اور ہتھیار مل جائیں گے ہمیں عمال پر تو ہتھیار بھی نہیں ہے گنتی گے لوگوں کے پاس تروارے تروارے بھی نہیں سب کے پاس تو پچاس آدمیوں کے ہتھیار تو ملے گئے پھر لشنہ سے لپٹ لیں اب حضور کہہ رہے ہیں اشیرونی 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 حضرت مقداد ابن العصفت کھڑے ہوتے ہیں حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھئے جنہوں نے کہہ دیا تفضہ بنتم عربوں کا فقاتلہ اینہا انا قائدون ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں ہم آپ کے جان ساتھ ہیں آپ جو آپ کی نیئے تھے آپ بسم اللہ کیجئے کیا پتا ہمارے ذریعے آپ کو اللہ تعالی آنکھوں کی ٹھڑڑے کتا فرمائے حضور پھر فرمائے مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو تب خیال آیا سعاد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو رئیس انسار تھے ہو نہ ہو یہ ہماری طرف روح سخون گئے کیونکہ بیعت اقبائی ثانیہ جس کے نتیجہ میں ہجرت ہوئی ہے اس میں تیہ یہ ہوا تھا کہ اگر یہ مکہ والے مدینے پر حملہ آور ہوں گے آپ کو ختم کرنے کے لیے ہم آپ کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی اور ابھی مدینے پر حملہ ہوا نہیں ہے حضور پری امٹ کر رہے ہیں باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو گویا کہ انسار کمر نہیں ہوتے اس میں دو اس لیے بار بار اشیرونی مجھے مشورہ دو اب سعاد ابن عبادہ کھڑے ہوتے ہیں اے اللہ کے رسول شاید آپ پر ہوئے سخون ہماری جانب ہے فَإِنَّا عَمَنَّا بِكَا وَسَنْدَقْنَا کَا ہم آپ پر ایمان لات چکے ہیں ہم نے آگے تصدیق کی اب ہمارے پاس چوائس کونسا ہے اگر آپ آگے چلیں ہم کیسے چلیں گے اگر برکل غباد تک پہنچیں گے ہم اپنی اوٹنیوں کو دبلہ کر دیں گے پہنچیں گے یمن کا آخری شہر برکل غباد اور اگر آپ سائلیں سمندر پر کھڑے ہو کر اپنی سواری سمندر میں ڈالیں گے ہم بھی ڈالیں گے بارہ یہ مراحل ہیں کہ جن سے گزر کر حضور نے اللہ کے دین کو غالب کیا اور قائم کیا اور اس خرب سطر پر ہر برحلے پر صحابہ اکرام نے آپ کا ساتھ دیا جہاں آپ کا پسیرہ گرہ وہاں انہوں نے اپنی خون کی ندیہ بہا دیا یہ ہے در حقیقت عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں سمجھ لیجئے اچھی طرح یہ دور جس کا کہ فاتح ہے حضور فاتح سے مطلب افتتاح کرنے والے اس دور میں اجتماعی نظام کی اصل اہمیت ہے اجتماعی نظام غلط ہے ایسپوائٹیٹیو ہے تقسیم دولت کا نظام غلط ہے کیا ہوگا ایک طرف دولت جمع ہوگی ایک طرف بھوک افلاس فاقہ ہوگا شاہ ولیاللہ دیلوی کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے یہ دو دھاری تلوار ہے دو دھاری دونوں طرف کٹتی ہے ایک طرف دولت جمع ہوگی تو عیاسیہ ہوں گی مدباشیہ ہوں گی کل چڑھ رہے ہوں گے وہ بھی خراب معاشرے کے لیے خراب اور ایک طرف فقر ہوگا اور بھوک ہوگی اور فاقہ ہوگا یہ بھی خراب اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں قاد الفقر یکول کفر فقر تو انسان کو کفر کی حد تک پہنچا دیتا لہذا فقر کل نظام نظام کو توڑنا ہوگا یہ الفاظ شاہ ولیاللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ کی جو بارویں صدی حجنی کے مجدد اس نظام کو بدلنا اب آپ سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس پرشن کی تکمیل کر لی تو میں اب دو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ حضور کی بحصت صرف عرب کے لیے نہیں تھی صرف عربوں کے لیے نہیں تھی صرف ملک عرب کے لیے نہیں تھی اگر یہ ہوتا تو آپ کا کام مکمل ہو گیا تھا پورے عرب میں اللہ کے حکومت قائم ہو گئی ایک ایک سستہ قرآن پہنچ گیا لیکن پانچ جگہ قرآن میں آیا ہے ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نظیر بنا کر لہٰذا کام مکمل نہیں ہوا اقمال کہتا ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے یہ بھی تکمیلِ رسالت کا مذہر ہے کہ حضور سے پہلے کوئی رسول پوری نوع انسانی کے لیے نہیں بھیجا گیا آپ پہلے رسول ہیں اللہ کے اور آخری جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے حضرت عیسیٰ نے بھی کہا تھا اپنے حوارین سے تو سینٹ پول نے اسے تبلیغی مذہب بنایا ہے انجیل میں ابھی الفاظ موجود ہیں کہ میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں بھیجا گیا ہوں صرف بنی اسرائیل کے لیے قرآن بھی کہتا ہے رسول اللہ بنی اسرائیل واحد رسول ہیں جو پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے اچھا کہہ دینا تو آسان ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے جب تک پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب نہ ہو محمد کا مقصد بیست حنوز شرمندہ تکمیل ہے اور یہ ہوگا اس کی خبر دیئے یہ ایک تحوہ بلے کر آیا آپ کے لیے آٹھ صفے ہیں لیکن یہ سمجھئے کہ یہ سونے کے حروف سے شرمندہ دکھے ہوئے ہیں وہ احادیث وہ آیات جن میں حضور نے خبر دی ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا ہوگا ہو نہیں سکتا کہ دنیا ختم ہو جائے اور محمد کا مقصد بیست حضرت ابھی مکمل نہ ہو نامنکن یہ آیات کے پڑھئی ہیں ان میں ان میں پھر احادیث پڑھئی ہیں میں صرف دو حدیثیں آپ کو سنا دوں ایک میں حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے پانچ ادوار گنائے ہیں آپ پڑھ لی جگہ ٹیکسٹ ہے یہ اور خدا کے لیے اس کی قدر کی جگہ یہ آیات ہیں احادیثیں پھیک نہ دیئے خدا کے لیے کہیں اور اس کے اندر جو ہے اس وقت کے جو مایوسی کے اندیاریں ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں اس کا علاج ہے کہ نہیں اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے بہرحال حضور نے جب اپنا مشرم عرب کی حد تک مکمل کر لیا تو اب ایک بات نوٹ کیجئے خطبہ حجت الویدہ سوالاک کا بجوار حضور نے اپنے اس خطبے میں اپنی تعلیمات کے جو اہم نقاط تھے انہیں اور دورایا دورایا دورا تین تین مرتبہ ایک بات کی ہے لاؤٹ فلکر تو تھا نہیں پہلے آپ ادھر رخ کرتے تھے آپ کہتے تھے کچھ ادھر لوگ آدمی آگے کھڑا اس کو آگے پہنچاتا تھا اور آگے پہنچاتا تھا پھر آپ سامنے رخ کر کے کہتے تھے پھر باہی طرف رخ کر کے تین مرتبہ ایک ایک لفظ تین مرتبہ آخر میں ایک سوال کیا ہے دیکھو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں کیونکہ قرآن میں تحدید آئی تھی اے نبی یا ایو نبی بلگ با اندرہ لے کبی ربک ویلن تفر فرما بلگتا رسالتا اے نبی جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اللہ کی طرف سب پہت جا دو اور اگر نہیں کیا تو رسالت کا عقادہ نہیں ہوگا اور اس میں سورہ عراف کی آیت نمبر چھے اگر پڑھ لیں فَلَنَسْعَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَا إِلَيْهِمْ ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا اور رسولوں سے پوچھیں گے ہم نے تمہارے پر عظملا پیغام پہنچایا تھا تمہیں پہنچائیں گے نہیں لوگوں کو اس لیے حضور نے گواہی دی دیکھو میں نے پہنچا دیا کی نہیں اور سواب کیا بلا ہم گواہِ حضور آپ نے رسالت کا عقادہ کر دیا امانت کا عقادہ کر دیا ہماری خیرخواہی کا عقادہ کر دیا اور گمراہی کے اندھیرے جو ہیں انہیں چھانٹ کر رکھ دیا اب آپ نے آسمان پر نگاہ کی انگوشت شاہدہ سے وہی تین مرتب اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اللہ تمہیں گواہ رہے یہ مان رہے یہ ہے سائی اف ریلیف یہ بوجھ جو میرے کندے پر آیا تھا اندہ سنلقی علیکہ قولن سقیلہ یہ اب منتقل ہو گیا اب امت کو منتقل ہوا لہذا آخری لفظ کیا تھا فَلْيُبَلِّغِسْ شَاهِدُ الْغَائِبَا اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں میں صرف تبارے لیے رسول نہیں ہوں ایک ایک فرد نوے بشر کا دنیا میں جو اس وقت ہے اور ایک ایک فرد نوے بشر جو آخر تک قائدہ قیابت تک اس تک قرآن پہنچانا تمہارے جن میں ہم نے نہیں پہنچایا اسی لیے آج ہم اللہ کے عذاب میں ہیں ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک لطیب پسند مصراخی فرشتہ ہماری جناب میں ڈیڑھ بلین مسلمان لیکن عزت نام کی کوئی شئے ہیں جی سیون جی نائن جی الیون جی تھرٹین جی فیفٹین کوئی مسلمان بھی ہے ان میں نہ تین میں نہ تیرہ میں نہ جی سیون میں نہ جی فیفٹین میں نہ اتنی بڑی تعداد سیکیورٹی کونسن بھی کسی سیٹ کی امید ہے آپ کے وسائل پر ان کا کمتا ہے آپ کی ٹیکسیشن کے حکام وہاں سے آ رہے ہیں ریش بڑھا چینی کے اس کے بڑھا اور رسولہ کے بڑھا اور مجدی کے بڑھا اور تیل کے بڑھا کیا ہو رہا ہے کیوں تلیل ہے اور نمبر دو آج دنیا میں خون اگر بہر آئے تو صرف مسلمان کا ہو گیا مانی دیاب ارضہ مسلمان کا نہ ہو ساٹھ سال سے کشمیر اور فلسطین پھر درمیان میں سومالیہ چیچنیہ کوسمو یہ سب بوسنیہ پھر آپ کو معلوم ہے فلیپائنز پھر جو کچھ ہوا افغانستان میں اور جو کچھ ہوا اور بھوڑا ہے جو کچھ ہوا عراق میں یہ کیوں ہے ہم نے قرآن کو اپنا امامی بنایا دوسروں کے ساتھ میں کیا پیش کریں گے ہمارا اپنا سارا لزان سوز کے اوپر مبنی ہے بہر آگ پہلا فرض یہ ہے اب اس کو پہنچاؤ اور یہاں تک فرمایا بلغو انگی ولو آیتن پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت پریچر مائی بحاف یہ کام جو ہے جو کہا گیا تھا واقعہ یہ کہ میں پچاس برس سے کر رہا ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے تکمیر اور تجمیر فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے نس صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں میں میڈیکل کوالی کے زمانے سے درس سے قرآن دے رہا ہوں جب یہ طلبہ کے اجتماعات کے درس سے قرآن ہوتا تھا جماعت اسلامی کا رکن تھا تو درس سے قرآن ہوتا تھا اور اس کے بعد سے میری زندگی کا بیشتر وقت اس میں لگا بیشتر اور بیتر یہ حضور کا حکم ہے پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آت پہنچاؤ اچھا نمبر دو اب حکم دیا گیا اس کی مثال بن دے رہا ہوں آپ کے ساتھ میں جب ایران کے ساتھ جنگ شروع ہوئی ہے تو صفح سالار افواج ایران رستم نے وفد بلایا ہے اے عربو تم پہلے بھی ہم پر حملے کیا کرتے تھے لیکن پہلے لوٹ بار کر کے واپس چلے جاتے تھے یہ جان لیجئے یہ ہسٹری کا ایک موقع ہے خاص کہ ایک سیٹرنڈ سیولیزیشنز ہوتی ہیں اور ایک وہ جو رہتے ہیں سطح مرتفع پر وہاں پانی نہیں ہوتا وہ فضل کہاں سے آ جائے گی یا ریگستان میں جو وہاں بستے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ وقتاں وقتاں جاتے ہیں جپٹاں مارتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں لے کر وہاں سے دولت آتے ہیں اسی پر ان کی کیوں گزارہ تھا تو پہلے بھی آیا کرتے تھے لوٹ مار کر کے چلے جائے تھے اس دفعہ پیچھا بھی چھوڑ رہا ہے مجھے کیا ایسی پیاری یہ کئی روایتوں میں آیا ہے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں جو مسلمان وفت کا سربراہ تھا اس کا جواب سنیے اِنَّا قَدْ اُرْسِلْنَا دیکھو رسولانا پہلے ہم خود آتے تھے اب ہمیں بھیجا گیا ہے اللہ نے بھیجا محمد کو محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے لِنُخْرِجَ النَّاس مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَحَالَتِ الْا نُورِ الْإِمَان وَمِنْ جَوْرِ الْمُلُوكِ الْعَدْلِ الْإِسْلَام اس لیے بھیجا گیا ہمیں کہ نو انسانی کو شرک و کفر کی جہالتوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر عدلِ اسلام دیکھو ہمارا خلیفہ چٹائی پر بیٹھتا ہے عمر رضی اللہ تعالی اس کے تو کوئی خدم و حشب نہیں ہے کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے ایک آیت ہے شخص صفیر ایران کا مدینے میں آکر گھوما پھرا کوئی محل نگل نہیں آیا اسے پوچھتا ہے مسلمان اسے اے نا ملک و خبت تمہارا بادشاہ کا ہوتا ہے جواب اللہ لیسا لنا ملکن بل لنا امیرن ہمارا کوئی بادشاہ بادشاہ نہیں ہمارا عمیر ہے کہاں ہے بھئی ہمارے بیت المال کے کچھ اونڈ گم ہو گئے تھے کہ بھئی ملے نہیں ہمارا خلیفہ تلاش کرنے گیا اب اس نے کسی کو لیا ہوگا آئیڈنٹیفائی کر سکے دھونڈ کر جا کر ایک جگہ دیکھا دھونڈ تیز ہو گئی تھی حضرت عمر تھنگ گئے تھے جہازہ ایک درخت کے سائے میں اپنے کوڑے کا تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے استراحات فروا رہے ہیں کوئی خادم نہیں کوئی خدم محشم نہیں کوئی باڈی گارڈ نہیں اس وقت وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے عمر تم عدی کرتے ہو تمہیں کوئی خوف نہیں ہے اب آرے بادشاہ ضرم کرتے ہیں لوگوں کا خون پیتے ہیں انہیں ہر وقت بر رہتا ہے انہیں اونچی اونچی فصیلیں چاہیے انہیں باڈی گارڈ چاہیے انہیں حفاظتیں دستیں چاہیے یہ مثال پیش کی ہے نا یہ کوئی فیری ٹیلز تو نہیں ہے یہ تو آج کی تاریخ ہے چودہ سوبر اتنا نہیں تاریخ ہے بھائی کوئی پرانی نہیں ہے کوئی دس ہزار سال پرانی بات نہیں ہے اور وہی عمر ہے انہیں بلائی گیا ہے بیت المقدس وہاں جو مسلمانوں کا محاصرہ تھا وہ طول کھیج گیا فصیل بہت اونچی مضبوط اور اندر ہر طرح کا نصم بھی موجود ہے راشن بھی ہے پانی بھی ہے عیسائیوں کا قمدہ تھا عیسائی پادری آئے فصیل پر مسلمانوں تم اگر قیامت تک بھی یہاں پڑے رہے محاصرہ کر کے یہ کبھی فتح نہیں ہوگا شہر ہاں یہ فتح ہونا ہے ہماری کتابوں میں ہے لیکن درویخ مادشاہ کے ہاتھوں فتح ہوگا تمہارے اندر ہمیں وہ درویشی نظر نہیں آ رہے وہ چونکہ کچھ عرصہ ہو گیا تھا شام میں پہنچ گیا تھے خربوزے کو دیکھے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے اچھا لباس پہتنا شنو کر دیا اور وہاں تھے امین حاضی الامہ ابو عبیدت ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ یکی ادع شرع ابو مشرع ان کا فوراں کلک کیا یہ بات سے آپ مدینے میں بیٹا ہوا تو ہے یہاں سے ریکوش کی گئی ہے آپ تشریف لائیے اب سات سو میل کا سفر ہے کوئی ذاتی سفر نہیں کسی بیٹے کے کلوکیشن میں کے لیے نہیں گئے کوئی انٹوریج نہیں ہے کچھ نہیں ایک اوٹ ایک خادم اور اسی اوٹ پر راستے کا راشن لہٰذا ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے اب ایک منزل خلیفہ اوپر تشریف فرما ہے اور خادم نحمہار پکڑ کر آگے چل رہا اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ محاطمہ رکھتے آگے چل رہا جب آخری منزل آئی ہے تو باری ہو گئی اس خادم کی اس نے ہاتھ جڑھنے خدا کے لیے لوگ دیکھیں گے مجھے باریں گے تمہیں شرم نہیں آئی خلیفہ المسلمین جو ہے وہ آگے آگے تمہارے چل رہے تھے تو وہ بلاجبان سے حضرت عوضہ نے ڈانٹ پلائی دور دور نہیں باری تمہاری ہے وہ بیٹھا ہوا اوپر حضرت عمد پھنکیل پکڑ کر آ رہے ہیں اور بیٹھ میں کہیں کیچنہ آگیا تھا جوتیاں بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں اب وہاں آتے ہیں انہیں لے جایا گیا فشیل کے سامنے انہوں نے اوپر سے اپنی کتابیں دیکھیں ہاں یہی ہے درویش بادشاہ یہ فتح نہیں ہوا تھا یروشنل یہ ایک شرع کے طور کو انہیں دیا ہے کھول دیا آ جاؤ اور انہوں نے شرط رکھوائی تھی کہ کہیں یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے آپ حضرت عمد نے اتنی ریائت کی تھی یہودیوں کے لیے کہ وہ یہاں آئیں اپنے مقدس مقابات کی زیارت کر کے جا سکتے ہیں لیکن یہاں سٹل نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے وعدہ تھا یہ وعدہ جو ہے سلطان عبدالحمید خان تلٹ چلا ہے بڑی سے بڑی رشوت پیش کی تھی زائنس نے تمہارے سارے قرضیں ہم ختم کر دیں گے تم جو ہے ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کا حق دے دو نہیں جو معایدہ عمر کا تھا اس میں میں کوئی تربیم نہیں کر سکتا تو یہ بھی سالے ہیں جو پیش کی گئی ہیں میں تو کہا کرتا ہوں جب میں نے پہا تھا کہ جوال عبدالناصر کی بیٹی سائیکل پر جاتی ہے کالج کیوں ان لائی کی بیٹی بھی سائیکل پر کالج جاتی ہے احساس ہوا تھا عزمت ہے نہ آخر چاہے وہ کسی غیر میں ہو اور واقعہ یہ ہے کہ میں بیان کرنے سے رہ نہیں سکتا جب میں نے لال بہادر شانسلی کے بارے میں سنا یہ تو بھارت کی دیموکریسی کا ایک موجزہ ہے ہمارے ہاں کسی منسپلٹی کا جو ہے نمبر نہیں بند سکتا ہوئی اس کی بیوی اپنے گھرس میں خود کھانا پکاتی تھی کوئی برازم نہیں تھا اور جب ہارٹ اٹیک ہوا ہے تاشکند میں تو وہ جو برتر دمبات کی ہے اس نے ماتا جی سے کی ہے بیوی سے نہیں کی یہ ہماری مشرقی روایات ہیں ماں ماں کا مغاب لیکن یہ تمام مثالیں جو ہیں پوری نو انسانی دس مرتبہ پیدا ہو کر ختم ہو جائے حضرت عمر والی مثالیں نہیں لاسکتے رات کو گشت کر رہے ہیں ایک جگہ سے رونے کی آواز ہے یہ معلوم ہوا کہ بچے ہیں بھوکے ہیں رو رہے ہیں ماں سے پوچھا گیا کیا بابلہ ہے کہ کیا کروں کچھ نہیں ہے میں نے یہ آنڈی چڑھا دیئے چورے کے اوپر آگ جڑا دیئے بچوں سے کہا بھئے کچھ پک رہا ہے گھرہ انذار کرو سو جائیں گے کام گئے ایسی گئی سینے بیدنبال آٹھے کی بوری اپنے گنام سے کہا میرے کندے پر رکھو نہیں قیادت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے اپنے کندے پر بوری رکھ کر لائے ہیں کھانا پکوایا کھلایا بچوں اب اگر حضور یہ کہے کہ سید القوم خادم ہوں تو یہ حقیقت ٹھیک نہیں تھی ورنہ اگر یہ مثال نہ آتے تو کہتے ہیں جی شائری تو اچھی ہے بہت اچھا شیر کہہ دیا کوئی سردار بھی کبھی خادم ہوا ہے اب یہ ہے کہ یہ نظام دنیا میں اس آخری بات میں آگیا ہوں یہ خوشخبریاں میں آپ کے ساتھ یہ توفہ لے کر آیا یہ پڑھئے کہ نظام دوبارہ آنا ہے محمد کی بیشنگ ہوئی غلط نہیں ہو سکتی ہوا صادق المسلوق صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ابھی ہمیں اور صدائیں ملنی ہیں اور سخت سے سختتر صدائیں آنی ہیں ابھی آرمگیڈون سر پر تنی ہوئی ہے کھڑی ہوئی ہے ملحمت العظمہ جسے حدیث میں کہا گیا آرمگیڈون پتہ نہیں آپ نے کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے یہ بائبل کی آخری کتاب جو ریولیشن جان ہے اس میں ہے کہ بہت بڑی جنگ ہوگی گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے بہت بڑی جنگ ہوگی نیٹو تیار اسی کے لیے ہو رہا ہے دوبارہ کس لیے نیٹو چیف سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارا دشمن جو تھا یو ایس ایس آر وزہ ختم ہوا گھٹنوں کے بل پڑا ہوا ہے اب کس کے لیے اس کو ایکسٹن کر رہے ہیں اور آرگنائز کر رہے ہیں اب ہمیں مسلم فنڈمنٹلس سے جبٹنا ہے یہ ہے وہ کروسیٹ جو شروع ہوئی یہودی اور عیسائی نیو کنزرمیٹریز یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں فائی پوائنٹ ایجنڈا ہے جس پر دونوں کا اتفاق تو ابھی ہم پر بڑے برے وقت آنے ہیں ہمیں صداییں ابھی اور ملنی ہیں لیکن دنیا میں اللہ کا دین قائم ہوگا چاہے ابھی اور اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے لیکن ہوگا لیکن ہوگی وہ وقت آئے گا اللہ کا دین قائم ہوگا پوری دنیا میں ایک حدیث میں آپ کو سنانے چلا تھا حضرت سوبان صحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کی روایت حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لئے پوری زمین کو لپیٹھ دیا فرائت و مشارق ہاں و مغارب ہاں میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ نے زمین کو نے پیٹھ کر مجد دکھا دی یہ ہونا ہے اور یہ ہمیں گے آجائے گی پہلے ملحبات رضبہ بھی آئے گا سزائے بھی ملیں گے بل آخر وہ ہوگا لیکن آخری بات میرے اور آپ کے لئے مسئلہ لمحہ فکریا کیا ہے میں اور آپ کہاں کھڑے آرمی آنڈی سائیڈ آف اللہ آرمی آنڈی سائیڈ آف امریکا بارال یہ تو جو آپ سے انڈاؤنز آنے ہیں آنے ہیں میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے سوچنے کی بات یہ ہے یہ تو انقلاب تو آئے گا حضور کے ذریعے سے آیا کچھ لوگ حضور کے ساتھی بن گئے ان کی دریان بن گئے آخرت بن گئے قیامت کے بعد جو کچھ ملنا ہے اللہ تعالیٰ روح و ریحان و جلت الرعیم کچھ رہ گئے کہ چاہے سگا چچا تھا محروم رہ گئے آج بھی یہ قافلہ ادھر چل رہا ہے اقبال نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش تہزیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو پابر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اور صحیح کہا ہے آخری بات جو کہہ رہا ہوں ایک نکتہ میرا رہ گیا ہے اور یہ کہ وہ لوگ جو اس نور کا اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کی قرآن اس لیے کہ قرآن ہی ذریعہ ہے آلہ انقلاب ہے قرآن انسانوں کو بدلتا ہے افراد کو افراد مل کر جماعت بن کر وہ جو انقلاب پرپا کرتے ہیں اقبال کے الفاظ میں یہ قرآن اگر کسی کے باطن میں اتر جاتا ہے تو اس کے اندر انقلاب آجاتا ہے لیکن آخری دور کے بارے میں چند اشار سنا رہا ہوں شب گریزاں ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے ہو کر رہے گا اور پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغامِ سجود پھر جمیخہ کے حرم سے آشنا ہو جائے گی اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپے آ سکتا نہیں میں بہت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے آبِ روانِ کبیر تیرے کنارے کو ہی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب وہ زمانہ آنا ہے لیکن دیکھ رہا یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اس میں کتنا حصہ ہے اقول قولی هادا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمین و المسلمان موسیقی موسیقی